اور عزت اس میں ایک حکمت ہے کہ جیسے ہی رمضان کا اعلان ہوتا ہے تو حکم یہ ہو جاتا ہے کہ آپ تراویوں میں کھڑے ہو جائیں حالانکہ پہلے تو روزہ رکھنا چاہیئے تھا اس کے بعد پھر روزہ کے بعد تراویہ آتی ہیں کیونکہ روزہ کا مینہ ہے رمضان جو ہے عزت اس میں کیا حکمت ہے اور راز کی بات ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا اصل میں جو مقصود ہوتا ہے نا غرض کو انسان پہلے ذکر کرتا ہے مثلا انسان کہتا ہے مجھے پہننے کے لئے کپڑا خرید رہا ہے ٹھیک ہے نا تو پہننے کے ذکر پہلے کرتا ہے خریدنے کے ذکر بعد بھی کرتا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے خریدتا پہلے پہنتا بعد بھی اسے مجھے سواری کے لئے گاڑی خرید رہی ہے تو سواری کے ذکر پہلے کرتا ہے گاڑی کا بعد میں لیکن جب لیتا تو گاڑی پہلے خریدتا ہے سواری بعد میں کرتا ہے تو لیکن اپنے قول کے ذکر اصل مقصد غرض کو پہلے کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی جو شروع میں تراویہ کا حکم دیتے ہیں اصل غرض پہلے بتا دیتے ہیں کہ اصل غرض میرا اور تمہارا رابطہ ہے بھوکھا رہنا اصل مقصد نہیں ہے میرا اور تمہارا رابطہ ہے جب اللہ اکبر کر کے نماز میں کھڑے ہوگے تو نماز میں کھڑے ہونا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کرنا ہے فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں جب میرا جی جاتا ہے تو اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں اور تراویہ میں ہی دونوں کام ہو رہے ہیں آپ نماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے باتیں کرنے لگ گئے ہیں قرآن پڑھ کے اب اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے تو اللہ یہ بتاتے کہ اصل میں میرا تمہارا آپس میں یہ ریلیشن مقصد ہے ہم ایک دوسرے سے باتیں کریں بندہ خدا آپس میں راز و نیاز کریں اور محبت کی پینگیں بڑھائیں یہ اصل مقصد ہے اب روزے میں بھوکا کیوں رکھا وہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ جو ہماری آپس میں محبت کی پینگیں بڑھانے میں کوئی رکاوٹ اگر ہے تو یہ نفس ہے اور نفس کا تقاضی کھانا ہے پینا ہے خواہش پوری کرنا ہے تو اس تقاضی کی وجہ سے انسان محبت کی پینگیں نہیں بڑھا پائے گا ہمارے راز و نیاز کے وہ لطف و لذتیں نہیں لے پائیں گے لہذا اس نفس کی گوشمالی شروع کر دو اس کو کھلاو نہیں اس کو پلاو نہیں اس کے خواہش پوری نہ کرو جب اس کی گردن ٹوٹے گی تو ہماری راز و نیاز اور محبت کے اندر آڑے نہیں آئے گا اس لیے روزہ فرض کیا یہ ہے وہ راز اصل راز پہلے بتا ہے باقی یا وہ رکاوٹ کرنے والے چیزوں کو توڑنے کے لیے بعد میں روزہ کا حکم دے اللہ اکبر اللہ حکیم ہے اور اس کے ہر بات میں حکمتیں حکمتیں ہیں سبحان اللہ